ہیلو ایب رویان اسلام علیکم ورکم بلکم بلکم ایٹمائی چینل اٹس میں رانی اور آپ سن رہے ہیں رانی ویس آج ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں ایک عام سی سبسی کے بارے میں جس کا ناپودینہ ہے اور پودینہ عام طور پر گھروں میں جھٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن بساہر عام سی نظر آنے والی یہ سبسی اس میں حیرت انگیز بہت سارے فائدے ہیں بہت دینے کی خوشبو سیلن اس کی خوشبو جو ہوتی ہے بہت منفرد ہوتی ہے اور یہ کھانے کو حضم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے مہتے کو سٹرمک بہت بہتر لگتی ہے اس کے استعمال سے نہ صرف متلی اور سرک اور درد کا ہاتھ میں ہوتا ہے بلکہ یہ ہمارے جسل میں جتنی بری بیماری ہوتی ہیں ان کو یہ زیادہ تحتم کرنے میں کارامت حابط ہوتا ہے مسال کے طور پر مہتے کی گرمی جگر کی جلین پھپرو کا انفیکشن ان سب کو بھی یہ دور کرتا ہے یہ بہت کارامت ہوتا ہے ہمارے جتنے بھی جسم میں بیماریاں ہوتی ہیں یہ ان کو 50% بلکل ہی ختم کر دیتا ہے یہ ہی نہیں اگر پدینے کا استعمال رگولر کیا جائے تو یہ دمے کے مریض کے لئے بڑا کارامت ثابت ہوگا اور یہ ان کے لئے بہت مفید ہے پدینے کا جوس انسانی جلد کے لئے بھی بہترین کلینزر ہے جس سے چہرہ شادہ اور تمام جلدی بیماریاں مسئلہ انہارش اور چہرے کے گھیل ماں سے بھی ختم ہو جائیں گے پدینہ مچھے ودی کر گڑے مکونوں کا کٹنے کا بھی بہترین علاج ہے اس کے ساتھ ساتھ پدینہ موں میں پیدا ہونے والے بیکٹیریا سے بھی محفوظ کرتا ہے پدینے کا اگر آپ پانی بوائل کر کے پھئیں تو ریگولر یوز سے انشاءاللہ ایک ہفتے میں آپ کا جو کلیسٹرائل کا ایشو ہے کلیسٹرائل بلکل کم ہو جائے گا اور اس سے جوا کا آپ کی سکن بہت اچھی اور فریش رہے گی اس سے آپ کا موٹا پپ بلکل ختم ہو جائے گا اور آپ بلکل سلیمن سمارٹ رہیں گے اس کے لئے بھی میں نے ایک پانی بنا کے تو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس کو بھی آپ میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں وہ پانی میں نے کیسے بنایا تھا اور آپ کے لئے بہت مفید ہوگا انشاءاللہ اس کو بھی آپ ایک ہفتہ یوز کریں انشاءاللہ کو ریزرڈ پتہ چل جائے گا اس کے علاوہ آپ کو یہ انفرمیٹیو چاہتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ اس ٹاپک پر ویڈیو بنائیں تو انشاءاللہ میں آپ کو اسی ٹاپک پر ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ کو انشاءاللہ بہت کارامت ویڈیوز ملیں گی بہت اچھی انفرمیشنز ملیں گی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لئیے تو پلیس میرے ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بولنا انشاءاللہ کسی پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ